دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھاؤں گا جو کر کیمرے میں ریکارڈ نہ ہوتی تو شاید آپ کو یقین ہی نہ آتا سب سے پہلی ویڈیو ایک ڈیزٹ کی ہے یہ تو آپ سبی کو پتا ہے ہوگا کہ ڈیزٹ چاہے کوئی سا بھی ہو وہ بہت گرم اور سوکھا ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اسی شدید گرم اور سوکھے ڈیزٹ میں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں آ جائیں تو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے دنوں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ریکستان میں پانی کی تلاش میں آگے بڑھ رہی ہیں لیکن اگر انہیں زیادہ دیر تک پانی نہ ملا تو یہ سب اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے لیکن یہ مچھلیاں آخر یہاں پر آئی کیسے ہیں تو جو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہاں سے ایک ٹرک گزر رہا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں موجود تھی لیکن کسی وجہ سے ٹینک لیک کر گیا اور ساری مچھلیاں اس تپتے ریکستان میں بھٹک گئیں خیر جو بھی ہو دیکھنے میں یہ کافی انکریڈیبل اور انجیوزل سا لگتا ہے نمبر دو پر یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عربیہ کی ہے دوستو ویسے تو سعودی عرب ایک بہت گرم ملک ہے اور وہاں بارش بہت کم ہوتی ہے لیکن جب یہاں بارش ہوتی ہے تو یہاں پر خانہ کعبہ کے گرد بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے جسے وہاں کے سکیلڈ ورکرز بڑے ہی یونیک اور سیٹیسفائن طریقے سے فرش پر ڈریفٹنگ کرتے گردے اسے صاف کرتے ہیں جو دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے دوستو لیمبرگینی یا فراری جیسی سپورٹس کار موڈل گاڑیاں کس سے نہیں پسند ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ گاڑیاں لے سکے لے نہیں سکتا تو اٹ لیسٹ ایک بار اسے ڈریف ضرور کر سکے اب ان گاڑیوں کی قیمتیں کروڑوں میں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی ریپیرنگ پر آنے والا خرچہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہوگا اب اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے سائنٹس نے ایک ایسا بابل شیٹ کور بنایا ہے جس میں ہوا بھری ہوتی ہے اور گاڑیاں اس بابل کے اندر فٹ ہو سکتی ہے جس سے کوئی بھی بھاری چیز گاڑی پر لگ کر اس پر ڈینٹ یا سکرچ نہیں ڈال سکتے جو کہ کاسفی یوسفول انونشن ہے دوستو یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے شہر نیو یورکی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کیڑے ایک لوکل سینجی پمپ پر حملہ کر دیتے ہیں یہ سارے کیڑے اس سینجی پمپ کو اپنا گھر سمجھ کر یہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے جس سے آس پاس کے لوگ دیکھ کر ایک شاپ میں جمع ہو جاتے ہیں خیر جو بھی ہو یہ دیکھنے میں کافی زیادہ یونیک اور انکریڈبل لگتا ہے اب ذرا اس مائنڈ بلوئنگ وڈیو کو دیکھو اس میں آپ کو کیا لگا کہ یہ کوئی سرکولر لیفٹ ہے جو لوگوں کو اوپر پہنچا رہی ہے نہیں بلکہ اس بلڈنگ کے انجینئرز نے دماغ لگا کر ایک مائنڈ شیفٹنگ ڈیزائن بنایا ہے جسے کوئی بندہ جب دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی لیفٹ ہے جو لوگوں کو اوپر پہنچا رہی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس بلڈنگ کا ڈیزائن سرکولر سپائرل شیپ میں رکھا گیا ہے جسے آپ ایسے سمجھو جیسے ایک سپرنگ ہو گیا جس طرح سپرنگ کی بناوٹ ہوتی ہے ویسے ہی بلڈنگ کے ڈیزائن کو بنایا گیا ہے نیکسٹ پر آتی ہے برڈز اب آسمان میں جب بھی کوئی پرندہ اڑتا ہے تو ہم اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے کیونکہ ہمیں ان پر دھیان دینا کچھ اتنا ضروری نہیں لگتا لیکن یہی پرندے جب کچھ انجیوزل سی حرکتیں کرتے ہیں تو پوری سوشل میڈیا پر انہی کی بات ہوتی ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فنومنگ دوہزار سولہ گو کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا تھا جب کچھ برڈز مل کر آسمان میں ایک بہت ہی یونیک سا پیٹرن بناتے ہوئے اور رہی تھی اور یہ ایسا کیوں کر رہی تھی ان کی وجہ آج بھی کوئی نہیں جان پایا آپ نے اکثر اگر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا یہ پہاڑی علاقوں میں بہت ہی زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے لیکن یہ کتنی حد تک خطرناک ہوتی ہے آپ ذرا اس ویڈیو میں دیکھیں یہاں پر کافی بڑے ایریا پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی لیکن خوش قسمتی سے وہاں پر زیادہ لوگ موجود نہیں تھے اس وجہ سے کسی کا بھی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ دیکھنے میں کافی خطرناک لگتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ اس کا پارٹ ٹو بھی چاہتے ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور سے بتانا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لیکٹ ضرور سے کرنا اور چینل پر فرس ٹیم آئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جانا